بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو امریکہ ہوسٹن کے ایک ڈاکٹر نادر علی دل کے سپیشلسٹ ہیں ان کی کتابیں وغیرہ تو عام آدمی کو سمجھ نہیں آتا وہ اس لیے انہوں کا ایک انٹریو ہے یہ بہت اچھا ہے اس میں بہت سے سوالوں کے جواب مل جائیں گے کولیسٹرال کے بارے میں الڈیل ایچڈیل اور کیسے طرف زندگی ہے کیا کھاتے ہیں کیا کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ہے کہ پچھلے تیرہ چودہ سال سے یہ اپنے یہ لو کارب ڈائٹ کیٹو ڈائٹ کے بہت بڑے فین ہیں اور انہوں نے تیرہ سال سے اپنے مریضوں کو اس پر ڈائٹ کر رہے ہیں دعائیاں وغیرہ چھوڑوا دی ہوئی ہیں اور بڑا تجربہ ہے ان کا اور بڑے اچھے ریزلٹ آ رہے ہیں تو یہ اپنے انڈ پر ریفرنس میں دے دوں گا جو سلیس سننا چاہیں وہ سن سکتے ہیں ان کا یہ بات بلکت صحیح ہے کہ اصل چیز عمل ہے علم سب کو پتا رکھ جاتا ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ کھا ہو یا نہ کھا ہو لیکن اس کو کرنا بہت مشکل ہے تو انہوں نے کیونکہ بارہ تیرہ سال اپنے مریضوں پر اپلائی کیا ہے اس لیے ان کو پتا ہے کہ بہت مشکل ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ عمل بہت اصل چیز عمل ہی ہے چاہے وہ دین میں ہو چاہے سائنس پہ ہو تو ان کا کولیسٹرال کے بارے میں میں نے یہ میرے لیکچر ہیں یہ سن لیں ان میں ڈیٹیل میں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی جو یہ کہتے ہیں یا باقی جو بڑے بڑے کارڈیالجس کہتے ہیں یہ افصال اتران اور لیکچر بھی ہیں اس کے بعد بھی ہیں تو یہ یہی کہتے ہیں کہ پچیس انزائمیٹک سٹیپ ہیں جس میں لیور کولیسٹرال بناتا ہے زیادہ تر وہ گلوکوز اور فریکٹوز سے بناتا ہے تو جب آپ کولیسٹرال رچ فور کھائیں گے انڈے کھائیں گے گوش کھائیں گے مکھن کھائیں گے تو لیور کا یہ کام رک جاتا ہے اس کو ریسٹ ملتا ہے اسی لئے آپ دیکھو فیٹی لیور میں میں لوگوں کو کارڈیالجس منا کر رہا ہوں اور باقی ساری ڈیکٹر کہتے ہیں جی گوش نہ کھاؤ چربی نہ کھاؤ گی نہ کھاؤ یہ الٹا ہے یہ یہی سب سے بڑی چینج ہے جو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ لیور کو ریسٹ ملے گا کیونکہ ابھی پچیسٹر پرسنٹ کولیسٹرال ڈیٹ سو پونے دو سو تین سو میلی گرام لیور بنا رہے ڈیلی اب ڈیٹ میں زیرو لیں گے تب بھی لیور بنایا گا کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ہارمون بنتے ہیں ہر سیل کے ضروری ہے دماغ کے لئے ضروری ہے بہت امپارٹنٹ ہے کولیسٹرال یہ پچھلے ساٹھ ستر سال کی سائنس بدر رہی ہے اس لئے آپ کو حوصلے سے سلی سے باتیں سننی چاہیے پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ انشاءاللہ اگلے پانچ دس سال میں کتابوں ہر جگہ آ جائے گا تو اس لئے جب وہ ہم کولیسٹرال کھائیں گے تو لیور کو آرام ملے گا یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے جب آپ روٹی چاول چینی کھاؤ گے تو لیور اس سے کولیسٹرال بنائے گا اور وہ تھک جائے گا اور فیٹی لیور ہو جائے گا اور پرابرم آ جائیں گے دوسرا انہوں نے کہا کہ HDL کے علاوہ یہ بھی اچھا کولیسٹرال ہے یہ پروپ گنڈا بھی ختم ہونا چاہیے ابھی اور اسی بارے میں ان سے جو سوال پوچھا گیا کہ اوکسری آجل یہ نیا ایک پروپ گنڈا ہے تھا وہ کہتے ہیں کہ LDL کولیسٹرال جو ہے یہ انٹی انفرمیٹری ہے انٹی آکسیڈنٹ ہے جب کہیں باڑی میں انفلمیشن ہوتی ہے سوزش ہوتی ہے تو یہ کولیسٹرال جاتا ہے وہ وہ سوزش کو ختم کرتے ہوئے یہ آکسیڈیز جاتا ہے جیسے کہ فائر فیٹر آگ لگی ہوئی ہے تو ایک آگ بجانے والا بندہ زخمی ہو گیا ہے ابھی آپ کہو کہ جی یہ ساری وجہ یہی ہے نہیں وہ آگ بجاتے ہوئے زخمی ہوئے تو آکسیڈائز ہوئے LDL انفرمیشن اور انٹی آکسیڈنٹ ایکشن کرتے ہوئے آپ کو بچاتے ہوئے سوزش دے اس لیے اس کا برا ہونا کوئی ویلیو نہیں ہو یہ ان کی نئی تھیوری ہے ابھی بھی آئی ہے تو یہ آکسیڈیشن جو ہے وہ سائن ہے کہ انٹی آکسیڈیشن کر رہا ہے دوسرا وہ کہتے ہیں کہ برین ہمارے اس کولیسٹرال کے اوپر بیٹھا ہوا نہیں ہے بلکل کہ آپ لیور بنایا گا آپ کھائیں گے نہیں وہ خود اپنا کولیسٹرال خود بناتا ہے یہ سب سے امپارٹنٹ ہے کیونکہ اگر کولیسٹرال نہ بڑے ہے تو جتنے فرنٹل لوپ کے فنکشن ہے سوچنا کام کرنا غور کرنا سارے سلو ہو جائیں گے یہ آداش میموری جتنے آپ کے کنٹول ہے باڈی کا ہاتھ کا اپنی شروع ہو جائیں گے یہ آداش ختم ہو جائے گی اس لیے برین اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کولیسٹرال دیں وہ خود بناتا ہے تیسرا انہوں نے کہا جی کیٹو ڈائٹ جب شروع کرتے ہیں تو سوال تھا کہ الڈیل بڑھ جاتا ہے وہ کہتے ہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لیور کولیسٹرال نہیں بنا رہا لیور کے اندر ریسپٹر ہوتے ہیں جو الڈیل کولیسٹرال بڑھ جائے تو لیور اس کو لے لیتا ہے ابھی کیونکہ آپ کولیسٹرال کھا رہے ہیں تو لیور یہ کام بھی چھوڑ دیتا ہے بلکہ ریسٹر رہا ہوتا ہے تو اس لیے تھوڑا سا وہ الڈیل بڑھ جائے گا تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے وہ اچھا سائن ہے ابھی یہ بھی اچھا کولیسٹرال ہے اس لیے کوئی فکر نہ کریں اگر آپ کیٹو کر رہے ہیں تو دوسرا ان کا جو سب سے پارٹنٹ ہے کولیسٹرال کے بارے میں ابھی اس کو فینل سمجھ لیں کہ ٹرائیگرسٹرائیڈ کم کریں باقی سب کو بھول جائیں الڈیل اور کولیسٹرال وغیرہ اچھ ڈیل زیادہ کریں اور اس کی ریشو آپ کو پتہ ہے سب کو ایک ڈیٹس اوپر نہیں ہونی چاہیے ٹرائیگرسٹر سو ہے اچ ڈیل پچاس ہے تو ریشو دو ہو گئی وہ کہتے ہیں نہیں اچ ڈیل بڑھا لو یا ٹرائیگرسٹرائیڈ کم کر لو ساٹھ کر لو پچاس کر لو ساٹھ ٹرائیگرسٹرائیڈ ہو پچاس ایڈیل ہو تو یہ تقریباً ون پائنٹ ون آئے گی یہ ایڈیل ریشو ہے ایڈیل بڑھ رہا ہے لارج ایڈیل ہے اس میں کوئی فکر رضوات نہیں ہے جیسا آپ فاسٹنگ کرتے ہیں ایک سائز کرتے ہیں تو لارج ایڈیل بڑھتا ہے اور دوسرا انسلسسس کم ہوگا انسلسس سینسٹیفٹی بڑھ جائے گی یہ اس کے فیدے ہیں سارے ڈائیٹ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نئے مریض آتے ہیں اس میں ایک غلطی کر رہے تھے ہم وہ انہوں نے اصلاح کر دیا ہے کہ کیونکہ ان کا ٹرائیگرسٹرائیڈ بڑھا ہوتا ہے کروسترال بڑھا ہوتا ہے انفلمیشن ہوتی ہے انسلین بڑھی ہوتی ہے تو شروع شروع میں ہو کہتے ہیں جب لوگ کاربوائیڈ ڈائیٹ شروع کریں کیٹوائیڈ شروع کریں فاسٹنگ ایکسسائیڈ تو پروٹین دیں ان کو فیٹ کم دیں تاکہ ان کا باڈی کا فیٹ یوز ہو باڈی کا ٹریکسائیڈ یوز ہو جائے تین سے چھ مینے تا کئیوں کا ایک دو مینے میں بھی ہو جائے گا اس کے بعد آپ فل فیٹ ڈائیٹ کیٹو ڈائیٹ شروع کریں یہ ایک بہت اچھا پوائنٹ کیونکہ ان کا تجربہ ایک محریضوں کے اوپر ہے تو ٹرائیگر سائیڈ تین سے چھ مینے بعد دو مینے بعد واپس آ جائے جب ساؤ سے نیچے آ جائے پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو فل فیٹ کیٹو ڈائیٹ شروع کریں ستر پرسن فیٹ یہ ایک پوائنٹ ہے یہ بہت ایک پوائنٹ ہے اس کو سمجھ لیا دوسرا ان کا اپنا ڈائیٹ پلان پوچھا گیا کہ کیا لیتے ہیں کیسے یہ کہتے ہیں کہ جی میں فاسٹنگ کا بہت بڑا فین ہوں یہ صبح بریک فاسٹ نہیں کرتے ان کا جو اسپتال ہے وہ دس میل ہے ان کے گھر سے تو یہ صبح صبح اٹھ کے پہلی سوڑ پہ ایکسائز کا لیتے ہیں جم ٹائپ اس کے بعد یہ سیکل پہ اپنے اسپتال جاتے ہیں جو کہ چالیس منٹ کی بنتی ہے ڈرائیو وہ دس کلومیٹر ہے اور یہی وہ کہتے ہیں میری ایکسائز ہے بس اس کے بعد اسپتال جا کے جو پہلا کھانا ہے ایک بجے ڈیڑھ بجے وہ کہتا ہے میں بیف لے لیتا ہوں چکن لے لیتا ہوں فش لے لیتا ہوں ٹیونہ یا سیمن یہ لے تو کوئی کوکنگ آئل پوائزن ہے وہ کہتے ہیں بلکہ سمال نہ کرے اور کوئی ڈیپ فرائی فوڈ نہیں کرنا یہ میں اگرے لیکشوں بتاؤں گا کوئی کیسے کک کریں لو ہیٹ پہ تو کوئی ڈیپ فرائی فوڈ نہیں اس لیے بار کا پوائزن فوڈ کوئی چیز نہیں کھاتے یہی ان کا فرسٹ میل ہے اس کے بعد یہ شام کو واپس آتے ہیں پھر دس مائل چالیس منٹ کی سیکل چلا کے واپس آتے ہیں گھر آگے پھر کہتے ہیں میں رج کے پھر مچھلی ہو گیا اور وہ کہتے ہیں کیونکہ میں سیکل چلاتا ہوں ہفتے میں دو دن ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے تو میں تین تین چارچر گھنٹے سیکلنگ اور ایک سائز کرتا ہوں اس دوران وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بند گو بھی یا پھول گو بھی کے چاہ سلاد یا لیوپن فلور آتا ہے یہ میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں اس دن وہ کارابرڈرز زیادہ لیتے ہیں یہ ویٹیبل گا ہے یہ اچار کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ بہترین ہے آپ لے سکتے ہیں سارا فرمنٹیڈ فوڈ کے بہت فیور ہے بہت فیدے ہیں کوئی نقصان نہیں یہ لیوپن ایک فلور آتا ہے یہ ساؤت افریقہ امریکہ یورپ غیرہ میں ہوتا ہے ایک ہمارے جیسے سمجھ لیں کہ لو بیا ٹائپ ہوتا ہے اس کو گرائنڈ کر کے فلور بناتے ہیں لیوپن اس میں لو کارب ہے ہائی پروٹین ہے مگنیشن پریشن زیادہ ہے تو یہ کہتے ہیں لو کارب رائٹ پہ ہے تو یہ اس کا روٹی یا جو بھی اس کا بنا لیتے ہیں یہ لیوپن فلور کھاتے ہیں ویٹ و غیرہ ملکو نہیں کھاتے اس کی بہت اچھی بنتی ہے یہ اور یہ جس دنوں وضعی زیادہ کر لیں دوسرا ہوں کا یہ بات یہ بھی مان رہے ہیں جب سارے مانتے ہیں کہ مگنیشن گلائچنیٹ کسی سبزیوں میں ابھی لیٹس جو ویلیو آ رہی ہے میں آپ کو آگے بتاؤں گا لیکچروں میں پچھلے صرف کتابوں میں تھا کہ جی اس میں اتنی مگنیشن میں اتنی پٹا ہے وہ سار افراد ہے وہ کہتے ہیں وہ زمین بانچ ہو چکی ہے کوئی بندہ مگنیشن خاد میں سمال نہیں کر رہا اس طرح سپریے کرنے سے جتنے زمین کے جرسی میں وہ مر جاتے ہیں وہ ویٹامن بناتے تھے منڈل وغیرہ وہ ختم ہو گئے ہیں اس لیے یہ کہتے ہیں میں مگنیشن دو سو پچاس میلگرام صبح اور شام لیتا ہوں اس کے فیدے کہتے ہیں کہ میں ایکسائیز کرتا ہوں مجھے کریم پٹھوں میں درد نہیں ہوتی تو سارا نیند بہت اچھی آ جاتی ہے تو دو فٹی میں ہم رات کو لیتے ہیں اور ایک صبح لے لیتے ہیں کوئی بوڑوں میں وہ کہتے ہیں ضرور لے مگنیشن اس کے فیدے ہیں کہ ایٹری فیبلیشن دل پیادہ رکھتا ہے اور بھی بہت اس کے فیدے ہیں مگنیشن کے ویٹامن ڈیک میں بہت فیدہ کرتا ہے تو یہ مست ہے یہ بھی یہ تقریباً سارے میں نے پچھل لیکچر میں ڈیکٹر جیسن فنگ کا بھی بتایا تھا وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لے رہے ہیں ہم دینے اپنی میزوں وہ کسی چیز میں نہیں آرے جتنا ڈیٹا آیا وہ سارا غلط ہے دوسرا یہ ویٹامن ڈی ٹری کے ٹو بہت ضرور لے کہتے ہیں اکتوبر سے مارچ تک وہاں سورج نہیں نکلتا وہ کہتے ہیں میں سپلیٹمنٹ لیتا ہوں تو مارچ کے بعد اپریل میں جونج رہا ہے اگست میں وہ کہتے ہیں میں سورج میں بیٹھتا ہوں آزا پونہ گھنٹا اس لیے ضرورت نہیں ہوتی لیکن ضرورت پڑے تو کہتے ہیں میں لیتا ہوں ضرور لیتا ہوں پھر اومیگا ٹھیک لیے وہ کہتے ہیں بہت ضرور یہ لینے چاہیے یہ کیونکہ ٹیونہ اور سامن فش ملتی ہے بہت مہنگی بھی ہے وہ کہتے ہیں میں یہ فش لیتا ہوں ہفتے میں تین چار دن تو اس لیے وہ نہیں لیتا ہے کہ وہ نہ ہو تو پھر آپ کو یہ لینے پڑیں گے یہ فائبر کے بارے میں انکہ ہوئی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں ہے جیسے میں لیکچر بنا دیا وہ کہتے ہیں جب ہائیڈریٹ کریں فیڈ ڈائٹ لیں مکھن وغیرہ لیں تو کبھی قبض نہیں ہو گیا آپ کو کافی کے بارے میں انکہی ہے کہ صبح دس وقت کے بعد کافی نہ پیئیں کیونکہ اس کا ہاف لائیف سکس آور ہے تو یہ پندرہ بیس گھٹے دک رہتی ہے اور پھر نیند کا بہت پرابلم آئے گا آپ کو ککنگ آئیل پوائزن ہے زیرو ہے بلکہ نہیں مانتے یہ دوسرا انہوں نے ایک بات بتائی تھی کہ رات چھ بج کے بعد یہ موبائل ٹی وی یہ بھی یوز نہیں کرنے کوئی بھی تاکہ نیند اچھا ہے یہ نیند کو بہت ڈسٹرپ کرتے ہیں یہ ان کے ساری پلان تھا یہ اتکا لیکچر ہے یہ سننے آپ سلی سے یہ بہت اچھا کوئی دو گھنٹے کا ہے اس میں پورے ساری ڈیٹیل ہے آپ سلی سے سن لیں اور یہ چیزیں بدل رہی ہیں سلی سے خوصے سنیں کوئی فکر کے بات نہیں ہے اچھا جی خدا حافظ